اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَقُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُونَ وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوقِنُونَ یہودیوں کے پاس بنی اسرائیل کے پاس عیسائیوں کے پاس اللہ کے انبیاء کے ہونے کا اللہ کی جانب سے مخدس کتابوں کے نازل ہونے کا یقین اور اعتراب ہے جب جب انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر اور اس سے پچھلے سارے نبیوں کے اوپر یقین رکھا وہ اس وقت کے پکے سچے اچھے مسلمان تھے اور یہ مسلمانی سلسلہ شلتا رہا ہے دنیا اور قومیں شیطانی وسوسوں میں اس میں بگاڑ بھی پیدا کرتے رہے بگاڑ کے نتائج کو بھی قرآن نے ذکر کر دیا مشرقین مکہ کے پاس مشرقین مکہ کے پاس خاص طور پر وہی مشرقین مکہ ہیں پھر اس کے بعد جب اسلام کا غلبہ ہوا حجاز میں جب اسلام کا غلبہ ہوا جو اسلام سے جڑے وے نہیں رہے وہ فرار اختیار کیے دنیا کے دور دراز علاقوں میں سب پھیلے وہی اللہ مذہبیت شرق متپرستی جیسی چیزوں کو پھیلاتے چلے انکار کر کر قرآن کا بھی دین اسلام کا بھی آج کی نایت میں وہی ایک پہلو کو ذکر کرنا ہے ایک اعتراض کہ مشرقوں کے لیے اللہ کے پاس سے کوئی کتاب وغیرہ آتی جاتی نہیں یہودیوں کے یہودی بھی کچھ بسے بیتے ہیں عرض عرب میں مملکت عربستان میں عیسائی بھی تھی وہ اپنے طور سے کام کرتے تھے لیکن کام خقائق سے ہٹتے چل رہا تھا اسلام آنے کے بعد یہ بھی ایک واسطہ ذریعہ تھا سمجھنے کے لئے انسانوں کو انہوں نے سرے سے انکار کرنے کے لئے یہ تک کہی دیا کوئی موسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر کوئی اللہ کی کتاب وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں وغیرہ جیسے پہلو چنانچہ یہ بھی آپ کے سامنے کھلن پرلان نہ بولیں سہیں بولنے کے وقت بھی بول بھی دیا ہے اس سے پہلے کچھ عرصے کے لئے جو آج موجودہ حکومت ہے ہندوستان کے لئے ویوکمت تھے تو اس وقت وزیر خروق انسانی منور جوشی نے بحیثیت وزیر یہ اعلان بھی کیا تھا یہ خرآن مجید جو مسلمان کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب نہیں ہو سکتی مصیبت داخلی کا اظہار تھا وغیرہ وغیرہ تو چنانچہ آج کی اس آیت میں ذکر ہے بخدا ہم نے خدا اللہ تعالی خسم کھا کر پختگی دلا کر کہیں ایمان والوں میں ہرگز شک کو شبہ پیدا ہونے نہ پائے آج بھی جو ساری خوف میں انسان دین اسلام طریق اسلام میں شبوک اور شبہات پیدا کرتے چلو حقیقت اسلام اسلام کی روح اور حقیقت سے ان کو دور کرتے چلو ظاہرہ یہ ظاہری طور پر یہ مظاہرہ کرتے چلے چلنے دو ہمیں اسے لینا دینا نہیں یہ ان کا مقصد ہے دین سے دور کرنے کا تو کیا اس خسم کے چیزوں سے جو مسلمان نام سے جڑے ہوئے تھے اب نام سے بھی ہڑ جاؤ گے بلکہ جو نام سے جڑے ہوئے ہیں اصل کام سے جڑ جانے کا وقت ہے یہی چیز اس وقت بھی پیدا کر دی گئی تھی چنانتے ذکر ہے بخدا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کوئی کتاب تورات جو مخدس کتاب ہے ہمیں عطا کیا تھا وہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرگز ہرگز تم موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی جو افائیں پھیلاتے ہیں اس خسم کے اس پر ذرہ برابر بھی پسو پیش نہیں ہونا ایک شک ایک چیز ہے اس کا بھی ترجمہ مریہ کا ترجمہ بھی شک کا چاہتا ہے لیکن عام شخص سے بڑھ کر چیز ہے عام شخص ہوئے سے بڑھ کر چیز ہے یعنی اس خسم کے وسوسے بھی پیدا نہیں ہونا وقتاں پہ وقتاں میرے پاس بھی کئے لوگ آتے ہیں ابھی دو دن پہ لیکھ آیا شخص دو چار نمازوں میں رہا کہنے لگا ہے کہ مجھے لا الہ الا اللہ میں بھی شک پیدا ہونے لگتا ہے عمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں شک پیدا ہونے لگتا ہے لیکن میں نماز میں پڑھتا ہوں پہ نہ پڑھتا ہوں اور ایک مقام پر تفسیر میں گیا خرانہ نے کہا بھی اس میں آہستہ بار بار پڑھئے ہیں صاحبہ نے حوالے بھی یاد ہیں انہیں پھر بھی آہستہ آ کر کھان میں کہتے ہیں کہ مولانا مجھے کبھی کبھی اللہ کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں شک ہوتا ہے میں نے کہا ہے کہ یہ وسوس ہے اس کو دور کرنا اس میں اس طرح سے کرتے ہو جب جھوڑنے والے افراد کے اندر اس جیسے ماحول سے ہونے لگتا ہے تو دنیا کی اکثر خوم انسانیں یہی شکوک اور شبہات کے ذریعے سے دین اسلام کی حقیقت سے دور کھونے لگتے ہیں اور جو حقیقت سے جھڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں نورِ ہدایت بھر دیتے ہیں یقین کی مندل پر پہنچتا ہے جو پہنچنا ہے تو اس کے علامتیں ہوتی کیا ہیں اس کا تذکرہ ہے اب ہر چیز کو صبر کرتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے ایمان کی دولت سے ہٹنا نہیں چاہتا تو لہذا تم ہرگز ذرا بھی شکوش ہوئے میں نہیں پڑھنا اور جب شکوش ہوئے میں نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعلیم پر تعلیم پانے والے یقین رکھنے والوں کے پھر ان کے جانے کے بعد بھی انہیں کے انہیں اتباع فرما برداری کرنے والوں میں ہم نے اس قوم کی رہنوہ اور پیشوہ بنا دیا جس کو حادث میں علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائی علوم دینیہ سے جڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ کمال درجہ کی ذمہ داری ان کے حوالے کرتے ہیں اس ذمہ داری کو اس کا حق سمجھ کر ادا کریں کہیں اس کے ذریعے سے دنیا داری کا ذریعہ بنا کر وہ بھی غلطی کرنے نہ باہن و جاننا ہم انہوں آئیمہ بلاخر ہم نے ان کو آئیمہ اور پیشوہ بڑے بڑے مقام کے اوپر اس دنیا میں پہنچا دیا ہم نے کیا کرتے تھے یہ لوگ کیا کرتے رہے اور اب کیا کرنا ہے یہاں دونا بھی امرینا لمحہ صبر ساری رکارٹوں پر صبر کرتے رہے برداشت کرتے رہے ہم نے جو آکام دیا جو تاریخیں بتائیں اس کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے تو لہٰذا یہ قابل قدر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے دین اسلام کو اور اپنے مسلمان کو صحیح صدر نے صدار نے اس پر جمنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جو نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مشرقتیں جھیلتے ویسا کرتے کیوں ہیں چونکہ ہمارے سارے آکام کے پر کمال درجے کا یقین دل میں رکھتے ہیں تو پھر نتیجے کے پر واقعے بغیر اللہ کے حکم اور فیصلے کو مانتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں آگے چل پڑتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے نام دلاتے ہوئے کہتا ہے تم اس پر جمعے رہو یہ نتیجہ من دیکھو کہ کون کتنا صدرہ کتے صدرہ کتنے نہیں تم اپنا کام کرو پھر عام آدمی کو یہ کہنا ہے تم جمتے چلے جاؤ گنتے میں نہیں لائے جا سکتے اتنے مذہب کے نام پر اختلافات ہیں ہر ہر چیز کے اندر ہر ایک میں برانچس بنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اتنے نام دلاتے ہیں ضررہ بھی شک اور شبہ نہیں پوری طرح یقین کے ساتھ تمہارا رب تمام انسانوں کے درمیان میں فیصلہ فرما کر رہیں گے خیامت کے لئے اے صحابہ کتاب انبیاء سے بھی ہوں گا اولیاء سے بھی ہوں گا علماء سے بھی ہوں گا صالحین سے بھی ہوں گا صادقین سے بھی ہوں گا شہداء سے بھی ہوں گا عام مسلمان سے بھی ہوں گا گناہگار مسلمانوں سے بھی ہوں گا غیر مسلموں سے بھی ہوں گا پھر غیر اسلامیت کے اندر جو درجہ بندی ہے ہر اعتبار سے ہوں گا جب نیک اور صالح ہیں پھر ان کا حساب کتاب کیا ہے کہتے ہیں کہ اس خلصوں کی اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب لینے کے کوئی دست طریق ہے اللہ کے انتہائی نیک سالے بندوں کو باس کو تو ان کا احزاز و احترام عزت و مرتبہ بڑھانے کے لئے حساب کتاب ہوں گا تو کسی کا حساب ہوں گا ان کے معاملی خطائیں وغیرہ عام حساب میں کسی مخلوق کے سامنے آیاں ہونے نہ پائے اس کو پوشدہ رکھتے ہوئے ان کو فضلت سے نماز دنے کے لئے ہوں گا حساب سے کوئی نہیں بچے گا چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جب سنا دیا صحابہ رضی اللہ عنہ عجبہ ان کے سامنے عورتوں میں پوری توجہ سے سنتے تھی خاندہ نے نمووت کیا عورتیں تو اس علوم کے ساتھ جڑی بھی تھی ایمان کے اوپر کمال درجے سے واقعی رہنے والوں کی جو جو بتانا تھا فتلانے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے اتنے ہزاروں کی تعداد میں بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا حادث کی کتاب کم و بیش ہر زمان میں ترجمے میں مل رہی ہیں صرف ترجمہ پڑھنے پر آپ اس مرحل سے بھی گزیں گے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ حائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وزاد طلب کر ہی لیا وہ بھی ان الفاظ میں اے اللہ کے رسول آپ یہ کیسے فرما دیتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے بھی جائیں گے بندے جانے والے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا و اممامن اوٹیا کتاب و امینی 이란 و امامن اوٹیا کتاب و شیمالی نام عامال جن کو صدحات میں دیے گئے ہوں ان کا بھی حساب ہوں گا جو کہ نید بندے ہونے کی علامت ہے جن کے نام عامال وأہ هاتھ میں ملے ہیں ان کا بھی حساب و کتاب ہوں گا وأہ هاتھ میں ان کے نام عامال کا ملنا خزیدوزحی ہونے کی علامت بورے اور گناہگار ہونے کے علامت ہے تو دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ آپ نے پیار سے عمد کا اظہار کرتے تھے حمیرہ فرماتے تھے اردو میں ترجمہ باتا ہے پیاری خوبصورت یہ مطلب نکلتا آپ کا نام نہیں تھا آپ نے نام دیا تھا بغیر عصاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کا آسانی کے ساتھ سرسری عصاب لے گا بلکہ ہاتھوں سے نخل کر کے بتایا ان کے نام عامل کوئی ان لے گا اس طرح کھولے گا پھر سرسری پھر رکھے گا حکم جاری ہوں گا تم میرے نعمت والوں مخام میں چلے جاؤ یوں سمجھے کہ آپ کسی انٹرویو میں گئے بہت تیاری کر کے گئے سادے سے دے معمولی دو چار سوالہ تیش ملے آپ کو یوں سمجھے مجھنے لگے بہت میرا انٹرویو ہو آج نہیں اور سیلیکشن ہو گیا بہت میہنت کرنے والا کتاب کے ایک ایک پوائنٹ کو یاد کر کے گیا اتنے بہت سے ممتعین نے معمولی چیزیں جو اس سے کم درجے کی بھی ہیں اس جماعت سے اس خصم کے سوال آتا گیا اس نے لکھ دیا کہنے لگا جتنی میہنت کیے تھے جو جذبہ لے کر گیا تھا وہ تو ہوا نہیں وہ امتیان ہوا بھی نہ ہونے کے جیسا تھا یعنی مونے ہیں پھر سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو چنچہ اللہ کا اشاد ہے یہ اختلافات میں مت اُلجو تم اللہ کے اعلانات پر یقین رکھو اللہ کے وعدے سب سے زیادہ وفا ہونے والے ہیں تمہارے آپس یہ اختلافات کے فیصلے ہو کر رہیں گے اختلافات کے دباؤں میں آ کر تم حقیقت دین اور دین کی روح سے پیشے ہٹنے نہ پاؤ اگر ہٹو گے ایسا ہٹے پہلے بھی تو تم پہلے انسان نہیں ہو وہ نمونہ بھی ہم نے اس کلام پاک میں پیش کر دی کہ آنجام سے گزرے دنیا میں بھی اللہ نے ان کو رسوائی کے عذاب سے گزارا حلاق و مرباد کیا آخرت میں ہمیشہ کے لئے ہوں گے تو کہیں تم اس زمرے کے اندر جانے نہ پاؤ اس کی وضاء تک لیا ہے سبحان اللہ